بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا ایک سو پانچ جو ڈبل سم والا ہے اس کا آر ایم کیا ہے دس چونتیس آر ایم دس تین تیس ہے دوستو اس کا تو اس میں الچی ڈی وائٹ آ رہی تھی میں آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ لگا کے بھی یہ چیک کروا دیتا ہوں اس کی یہ جو اریجنل الچی ڈی ہے یہ اس پہ وائٹ آ رہی تھی تو کسٹمر کہہ رہا تھا کہ اس کی الچی ڈی خراب ہے لیکن اس الچی ڈی میں داگ بھی ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلو ریپلیس کر دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس کی سکرین تو وائٹ ہے جب میں نے نئی لگائی ہے تو وہ بھی وائٹ ہی آ رہی تھی تو یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ اس کی سکرین جو ہے وہ وائٹ آ رہی ہے تو پھر دوستو میں نے اس کو چیک کیا ہے مکمل تاکہ آپ دوستوں کا ٹائمز آیا نہ ہو تو آپ کو بھی میں ایک دفعہ ٹرکس بتا دیتا ہوں کہ آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے دوستو آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ ڈیجیٹل ہو یا انالاغ ہو کوئی بھی ملٹی میٹر آپ لے لیں اس کی جو یہ گریوٹی ہے یہ آپ نے نمبر اس کے اوم کے اوپر سیٹ کر لینا ہے اس کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو آپ نے اوم پہ سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہ جو مائنس والا آپشن ہے جو مائنس والی تار ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کہیں بھی ارث کر لینا ہے ارث کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ میں نزدیک سے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ ایک تار ارث کر لی ہے دوسری آپ نے یہاں پہ چیک کرنی ہے تو انالاغ جو میٹر ہے اس کی تو سوئی ہلے گی اور جو دوسرا میٹر ہوگا ڈیجیٹل والا اس کی اوپر کچھ نمبرنگ شو ہوگی تو دوستو اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں پہلی تین تاریں جو ہیں وہ میں نے چیک کر لی ہیں تین پوائنٹ ٹھیک ہیں چوتھا بھی ٹھیک ہے یہ پانچواں خراب ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پانچواں پوائنٹ کی اوپر سوئی کام نہیں کر رہی ہے آگے سارے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو باقی ساری جو تاریں ہیں وہ اس کی بالکل ساری کام کر رہی ہیں لیکن یہ ایک جو پانچ نمبر والی تار ہے اس کی اوپر یہ کام نہیں کر رہا تو دوستو اب اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ جو تار آ رہی ہے اس کو ہم ٹھیک اس طرح کریں گے کہ اس کی یہاں پہ آپ کو زوم گر کے میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو تار ہے اس کا یہاں سے ایک پن دوسری طرف گیا ہوا ہے یہاں سے ایک پن اس کی دوسری طرف گئی ہوئی ہے تو یہ دوسری طرف یہاں سے نکل رہی ہے یہ والی تو دوستو یہاں سے یہ پن نکل رہی ہے اور ساتھ ہی یہ اس کے کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اس کے آگے یہاں پہ یہ جاتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹر ڈیمیج ہوا ہوئے موبائل پانی کی وجہ سے اس کی کہیں سے تار ڈیمیج ہو گئی ہے تو یہاں سے میں نے پوائنٹ چیک کر کے یہاں سے چیک کیا تو یہ آپس میں کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد دوستو میں نے یہاں سے جب چیک کیا تو یہاں پہ اس کی ڈیمیج ہوئی بھی تھی تار تو جس وجہ سے اس کی ایل سی ڈی وائٹ ہو گئی تھی اب یہاں پہ دوستو ہم اس کو جمپر کر دیتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا اور اس کے بعد ایل سی ڈی لگا کے چیک کر لیں گے کہ یہ واقعی اس کی اوپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو چلیے دوستو اس کو پہلے یہاں پہ سکریچ کر لیتے ہیں کسی نوکدار چیز سے تو دوستو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میں نے جگہ سکریچ کی ہے اور دوسری یہاں سے اس کو یہاں سے یہاں تک یہ جمپر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر لسی ڈی لگا کے دیکھیں گے کہ پھر بھی وائٹ آتی ہے یا اس میں کوئی دوسرا مسئلہ بھی ہے تو دوستو میں اس کو جلدی سے جمپر کر دیتا ہوں موسیقی 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 تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے جمپر کر دیا ہے یہاں سے مکمل تو اب اس کو میں یہاں سے یہ کٹ لیتا ہوں تو اس کی تار مکمل جمپر ہو گئی ہے تو پھر بھی ایک دفعہ میٹر سے اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کی یہاں پہ یہ مائنس ہو گئی اور اس طرف سے چیک کرتے ہیں تو دوستو مائنس یہ ہو گئی اور یہاں پہ یہ پانچ نمبر والا جو پوائنٹ تھا یہ نہیں چال رہا تھا تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر یہ ورک بھی کر رہا ہے یعنی کہ اس کی سوئی حرکت میں آگئی ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر LCD ایک دفعہ لگا کے بیسے چیک کر لیتے ہیں بغیر سولڈ کیے سولڈنگ کے بغیر تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر نوکیا لکھا ہوا گیا ہے تو میں سولڈنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی